مہترم ناظرین کرام بزرگان دین اور میری عزیز ماں اور بہنوں بھائیو دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری طرف سے میرے پوری فیملی کی طرف سے آپ سب حضرات کو بہت بہت عید مبارک ہو تکبر اللہ مننا ومنکم اللہم تکبر مننا سیامنا وقیامنا ورکوعنا وسجودنا وجعلنا من اتقائی شہر رمضان عید سعید اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو دھیر و خوشیاں عطا فرمائے ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور ہماری عید آج کے دن ہے یوم الفطر جس کو کہا جاتا ہے فطر کا مطلب ہوتا ہے افطار کرنا فطور عربی زبان میں بریک فاسٹ کو کہتے ہیں یعنی اس عید کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک مسلمان نے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کیا اور پورا مہینہ رمضان مبارک کے روزے رکھے اور الحمدللہ بے شمار لوگوں نے اعتقاف کیے اور تراوی کا احتمام کیا اور قرآن ختم کیے ما شاء اللہ ڈھیروں عبادتیں کی تو اب اللہ رب العزت کے جب حکم کو پورا کر لیا تو آج کا دن عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے اور آج کا دن یوم الجزا ہے یعنی یوم الجزا کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اس دن اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کو عجر عطا فرماتے ہیں آتا ہے کہ جب عیدگاہ کے اندر لوگ جمع ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے فخر کرتے ہیں اور ارشاد کرتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کہ جنہوں نے میرے حکم کو پورا کیا اور جنہوں نے الحمدللہ نمازیں پڑھی روزے رکھے اور تراوی پڑھی ماشاء اللہ زکاة ادا کی تو اب اللہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی مزدوری کو جس بندے نے اپنی عبادت کو مزدوری کو اچھی طرح سے کیا ہو تو اس کا عجر کیا ہونا چاہیے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ آپ اپنی شان کے مطابق آپ ان کو عجر عطا فرمائے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو گوا کر کے فرماتے ہیں کہ تم گوا رہو کہ میں نے اپنے تمام بندے اور بندیوں کو معاف کر دیا اور ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے سیئیات کو حسنات سے بدل دیا تو ماشاء اللہ یہ بڑا مبارک دن ہے اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ دن عطا فرمایا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات انتقال کر گئے اس پورے عرصے کے اندر کرونا وائرس کا شکار ہو کے یا ویسے ہی اپنی کسی اور بیماری کے اندر مبتلا ہو کر تو اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت اطا فرمائے جیسا کہ میں نے اپنے پچھلے پرگرام میں رمضان میں کہا تھا کہ میں عید آپ حضرات کے ساتھ گزاروں گا تو الحمدللہ میں آج موجود ہوں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں السلام علیکم سب آپ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں عید کا دن ہے ہم پانچوں آئے ہیں یہاں اپنا ٹائم نکال کے کچھ ہو نہیں رہا کیونکہ لوگ ڈاؤن چل رہا ہے لیکن آپ ہمیں دیکھیں ہمیں بھی کال کریں ہم سے بھی شیئر کریں اور جل سے جل بس ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کرونا ویرس ختم ہو اور لوگ ڈاؤن ختم ہو آپ بھی کال کر کے ہمیں بتائیں اور بہت بہت عید مبارک آپ سب انجوئے کریں اس دن کو اور اس ڈیفرنٹ یونیک عید کو کچھ نہ کچھ کر کے انجوئے کریں ماشاءاللہ بہت اچھا جی ناظرین عید کا دن تو خوشی کا دن ہوتا ہے گیٹ ٹوگیدر کا دن ہوتا ہے فیملی کے ساتھ گزارنے کا دن ہوتا ہے انشاءاللہ اچھا وقت بھی آئے گا اور ہمیں ہر حال میں خوش رہنا چاہیے اور ہر حال میں الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جیسے بھی حالات ہوں حالات آتے ہیں انسان کو عزمانے کے لئے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے عزمائش ہے اور ہم اس میں بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں عید ہو گئی رمضان ہو گیا all about the عبادہ and get together ہم لوگ کل رات کو ہم کتے تک جا گئے تھے ہم تقریباً فجر تک نہیں ہم فجر سے پہلے کیونکہ ہمیں تھوڑی بھوک لگ رہی تھی کیونکہ ہماری روٹین روٹین کافی بدلی ہوئی ہے تو ہم فجر سے پہلے ہم نے کچھ تھوڑا کھایا اور پھر فجر پڑھ کے پھر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں گئے مجھے تو نہیں پتا آپ لوگ اتنے بجھے سوئے لیکن میں تھوڑا تقریباً چار بجھے سو گیا تھا اچھا تو پھر ہم اٹھے تھے تقریباً نو سوہ نو ساڑھے نو بجے اور ہم نے عید کی نماز پڑھنے گئے تھے تو اچھی دی صبح تھوڑی پچھلی عیدوں کی طرح اٹھ کے نہا کے اچھے کپڑے پہن کے جانے تو ناظرین عبدالواسے محمد موجود ہے عبدالواسے ہو اور کوئی نشید نہ ہو تو یہ تو ہو نہیں سکتا اور خوشی کا موقع ہے عید کا موقع ہے تو عبدالواسے سے میں آنس کروں گا کہ کوئی ایک نشید سنائے کوئی اچھی سی یہ میں ابھی نشید سناؤں گا جو آپ سب کو آتی ہے ان دونوں کو بھی آتی ہے سب کو یہاں پر بھی آتی ہے تو میں چاہوں گا آپ لوگ گھر پہ بھی محول بنائیں اور میرے ساتھ پڑھیں اور میں کافی ٹائم بعد یہ پڑھنا ہوں سب سے پہلے دروش شریف اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وسحبه وسلم اللہم سل على سیدنا و مولانا محمد مولا یا صلی و سلیم دائمًا آبادا على حابی بکا خیر الخلک مولا یا صلی و سلیم دائمًا و مولانا محمد وہ محمد فقر عالم بادشاہِ ان سجا سرورِ کونین سلطانِ عرب شاہِ عجم ایک دن جبرین سے کہنے لگے شاہِ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے شاہدی ہے محترم آپ کا کوئی مماسل ہی نہیں رب کی قسم محمد سیدن قونین و ساقالین محمد سیدن قونین و ساقالین والفاریکین من عرب ومن اجامی مولایا سلی وسلیم دائما آبا هو الحبیب الذي ترجى شفاعته هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لیکل حول من الاحوال مکتہیم مولایا سلی وسلیم دائما آبا ماشاءاللہ بہت خوب عبدالعا سے بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اعلی اللہ تعالی آپ کو برکتہ فرمائے تو ناظرین ماشاءاللہ آپ حضرات بھی اپنے گھروں میں آج عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور مختلف ڈشز آپ لوگوں نے بنائی ہوں گی اور انجوائے کر رہے ہوں گے اور بلکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عید کا دن کھانے پینے کا دن ہے اپنی خواہشات کو جائز خواہشات کو پورا کرنے کا دن ہے عید کا دن محبت کا دن ہے عید کا دن آپس میں ملاقات کا دن ہے عید کا دن جو ہے وہ حضور کی شان بیان کرنے کا دن ہے آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف فرما تھی اور جو بچیاں ہیں وہ اور یہ منہ کے ایام تھے اور بچیاں جو ہے وہ نغمیں گا رہی تھی دف بجا رہی تھی خوشی کا اظہار کر رہی تھی تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچیوں پر غصہ کیا کہ بھئی آپ حضور تشریف فرمایا اور آپ لوگ نغمیں گا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا ابو بکر ان کو چھوڑ دو آج خوشی کا دن ہے اور ان کو خوشی بنانے دو تو لہذا آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے برکت والا دن ہے اللہ کی رضا والا دن ہے تو لہذا ناظرین آج کے دن کے اندر اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو برکتیں اطا فرمائے خوشییں اطا فرمائے اور ما شاءاللہ پورا سال انسان رمضان کا انتظار کرتا ہے مسلمان رمضان کا انتظار کرتا ہے اور رمضان اپنی برکتوں کے ساتھ آیا رحمتوں کے ساتھ آیا اور الحمدللہ ہم سب نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد ہم سب نے ترابی کا احتمام کیا قیام اللیل کا احتمام کیا اور ہمارا پورا یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو جو رمضان کی برکتیں ہیں وہ عطا فرمائے گا اور سب سے بڑی برکت دیکھیں حضیر میں آتا ہے من ساما رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زمبی کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اس کا یقین تھا کہ اللہ مجھے ضرور معاف فرمائے گا اللہ مجھے عجر عطا فرمائے گا اور احتسابا اور اس امید پر کہ اس کا عجر اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے اور ایک مطلب کیا ہے خوشی کے ساتھ بشاشت کے ساتھ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے تو غفر لہو ما تقدم من زمبی تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو آج کا دن تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کا دن ہے اور ہم میں اور غیر مسلموں میں بنیادی طور پر فرق جو ہے وہ عید کہی ہے کہ مسلمان عید کے دن بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے تکبیرات تشریف پڑھتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتوں وعسیلہ اور وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلا آلی وصحبی وبارک وصلما تسلیما کثیرا کثیرا اور اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے عید کا دن مسلمانوں کے اتحاد کا دن ہوتا ہے اتفاق کا دن ہوتا ہے محبت کا دن ہوتا ہے اور یہ شاعر اسلام میں سے ہے اور مسلمانوں کے قوت کے مظاہرے کا دن ہوتا ہے اور مسلمانوں کی طاقت کا مظاہرے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے عید کے دن میں بڑی برکتیں رکھی ہیں اور مسلمان ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو ما شاء اللہ آپ حضرات بھی یقینی طور پر آج عید کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے اور یقینی طور پر کرنا بھی چاہیے کیسے بھی حالات ہوں چاہے حالات جنگ ہوں حالات کسی قسم کی پریشانی ہو بیماری ہو گھر میں اور کوئی مشکلیں ہوں کسی بھی قسم کے حالات ہوں ناظرین عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے اور ایک بات کہ مسلمان حلہ گلہ نہیں کرتا مسلمان شعور شرابہ نہیں کرتا مسلمان سیٹیاں نہیں بجاتا مسلمان ناشتہ گاتا نہیں ہے مسلمان گناہ کے کام نہیں کرتا فزق و فجور کے کام نہیں کرتا اور مسلمان کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا عید کے دن تو الحمدللہ اس دفعہ تو لوگ ڈاؤن ہو گیا اور اللہ کا فضل اس اعتبار سے کہ سینوہ سارے بند ہیں اور حلہ گلہ شرابہ جو ہوتا تھا ہمیشہ کی طرح راستے بلوک کرنا ہورن بجانا اور پاکستان کے اندر آپ دیکھیں ہوائی فائرنگ کرنا اس ہوائی فائرنگ کے نتیجے کے اندر کئی لوگ جو ہے وہ زخمی ہو جاتے تھے کوئی لوگ انتقال کر جاتے تھے تو یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر جو ہے وہ منع ہیں اسلام کے اندر ایک دوسری کو رسپیکٹ کرنا پیار کرنا کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس سے کسی دوسرے انسان کو دوسرے مسلمان کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے تو لہذا عید کے دن ناظرین اپنے ساتھ ساتھ غریبوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے فقیروں کو مسکینوں کو جو ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھ guys ساتھ 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 ساتھ